موسیقی مورا ہے چھے بچ کے چوبیس پچیس منٹ ہو رہے ہیں بادلوں میں تھوڑا تھوڑا سورج نظر آنے لگ گیا ہے نکلتا ہوا اس کی وجہ سے ہم سب بائک جائیں ہم نے بیٹھک میں پارک کی ہیں سمجھو کھڑی کی ہیں میری جو نیو بائک ہے اس کمرے میں ہے یہ جو کمرہ ہے اور یہ میرے مامو کی بائک ہے یہ تیب کی ہے تیب میرے مامو کے بیٹے جو ہے اور یہ میرے پرانی بائک جس پر میں کام کرتا ہوں اور بارش نے موسم تھنڈا کر دیا ہے اور پانی ہر طرف ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہرڑ میں پانی کھڑا ہو چکا ہے ٹھالی کی نیچے پانی ہے اور ساری جو مکانیں سمجھو گھر کے جو کمرے ہیں وہ سارے گی لے ہو چکے ہیں کار ہماری گئی ہوئی تھی وہ بھی واپس آ چکے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میں ہوں توصیفان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل توصیفان بیلوگ جیسے کہ آپ سب کو پتایا کہ پچھلے بیلوگ میں میں نے بتایا کہ صبح عید ہے تو آج میں تھوڑا بہت ہی زیادہ جلدی سب سے پہلے اٹھ گیا تھا اور تیاری میں نے بلکل کمپلیٹ کر لیا ہے بلکل ریڈی ہو گیا وہ پر فیوم شر فیوم سارا کچھ میں نے تھپ لیا ہے تھپ لیا ہے سمجھو لگا لیا ہے بس تھوڑا فنی میں جو کمار رہا تھا تو ابھی میں بلکل ریڈی ہو چکا ہوں نماز کے لیے نماز عید کے لیے تقریباً ٹائمنگ ہے ساڑھے سات بجے ہماری جو قریبی عید گاہ ہے پیر شاہ علی شاہ دربار پر عید گاہ ہے اکثر اوقات جمعہ نماز بھی ہم ادھری پڑھتے ہیں اور عید کی نماز بھی ہم ادھری پڑھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بس کچھ ہی ٹائم رہ گیا تقریباً ساڑھے سات ٹائم ہی بھی ہوئے تو ہم سات بجے ہماری سے نکل جائیں گے کیونکہ خوشنے وہاں میں بیٹھیں باتیں ان کے سنیں تقریر سنیں مولوی صاحب کی اور آپ کو بھی انشاءاللہ آج ساری روٹین دکھاؤں گا جیسے کہ میں نے کہا تھا آپ کو تو رات بارش ہوئی تھی بارش کی وجہ سے محول کیا گرمی تو سمجھو موسم تھنڈا ہو چکا ہے گرمی بھی نہیں ہے اتنی تو مزہ آئے گا انشاءاللہ اور فیلال تو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد گھر آئیں گے گھر سے شاید ہم یہ کپٹے چینج کرنے کو قربانی بھی کرنی ہے تو قربانی بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا ہمارے دو بکرے ہیں گھر کے وہ تو سمجھو اگر سمجھ لیں کہ اگر ہم موازے جلتی آگئے تو یہاں پہ بکرہ حلال کریں گے فیلال تو ہم جائیں گے ادھر ہمارے جو بڑا جانور ہے اس میں ہمارا حصہ ہے تو ہم نے ایک بڑے جانور میں بھی حصہ رکھا ہے اور دو بکرے گھر کے بھی ہیں گھر کے ہمارا گھر بھی بہت بڑا ہے اس لئے بکرے بھی رکھی ہوں ہے اور بڑا حصہ بھی رکھا ہوں ہے بڑا حصہ جو ہے ادھر ہمارے میرے ابو کے دوست ہیں شاید آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہو میرے ویلوگ میں تو بالکل بھی نہیں آئے شاید آپ ان کو نام ان کا سنا ہو تو جام اکبال تہا ہے ان کے ساتھ ہمارا جو جانور میں حصہ ہے اور ان کے گھر جائیں گے گھر میں ان کا جانور ہے وہیں پہ ان کو اس کو قربانی کریں گے اور ہم بھی وہیں پر سالہ دن تقریبا ہمارا آج گزرے گا تو فیلال میں نے ٹیکس آور میں آپ سب کو پہلے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے قربانی کرنے جانا ہے تو پہلے ہم نماز عید پڑھ کے آتے ہیں پہلے چائشائے پی لیتے ہیں چائشائے پکی ہوئی ہے بس میں ہیں ویڈیو بھی بنانے کے چکر میں میں نے یہ پہلے آج ہوں شورٹ شورٹ لے لوں موسم میں ابھی تو سورج نکل آئے گا شورٹ نہیں آئے گا تو شورٹ میں نے لے لیے جتنے لیے تھے پتہ نہیں سہی لیے کہ وہ بھی نہیں پتا ابھی دیکھیں بھی نہیں ہے اور فیلال میں چائے پیتا ہوں کچھ کھاتا بھیتا ہوں پھر چلتے ہیں نماز عید کی طرف ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد تقریباً 7 اے ایم ہونے والا ہے تقریباً سات پجے اب انگریز بھی آگی نہیں آتی تو ابھی ہم روانہ ہو چکے پیدلی سے لے جا رہے ہیں کہ ایک تو راستہ خراب ہو چکا ہے بارش کی وجہ سے اتنی بارش ہو گئی ہے کہ یہ دیکھیں آپ کپاس میں پانی کھڑا ہو چکا ہے انہا کہ کپاس میں ہمیں پانی لگایا بھی نہیں ہے دوسرا سمجھو ہمارا پانی کا جو وار آتا ہے جو دین ہوتا ہے تو وہ مس ہو جاتا ہے پانی بند تھا سمجھو نہر بند تھی بندی تھی پیا پھر ویسی بند کی ہوئی تھی بارش کی وجہ سے تو بانی تو کر لی آیا لگتا ہے اور ہمارے جو پانی والی نوار ہے وہ آنے والی ہے آج جتوار ہے اتوار کا دن ہے اور عید کا دن ہے تو ابھی ہم پیدل روان دوائے ہیں عید کی نماز کے لیے جناب ہم عید گا پہنچ گئے ہیں لیکن جہاں پہ عید گا ہماری تھی وہاں پہ اس بار نماز نہیں ادا کی جائے کیونکہ بارش رات ہوئی تھی اسی وجہ سے یہاں پہ ہم یہ ہماری عید گا ہے جو آج سنسان پڑھی ہے کیونکہ بارش بارش ہوئی تھی اسی وجہ سے اور ہم میرے جتے چکے ہیں تھوڑی میٹی میٹی ہو چکے ہیں کیونکہ بننے پر آئے ہیں تو ابھی صاف کرتے ہیں جتے گوھر نماز پڑھنے جاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم نے نماز عید پڑھ لیا ہے اور آپ سب کو بھی عید مبارک بہت زیادہ تو عید مبارک آپ سب کو بھی ابھی میں کھارے پر جا رہا تھا بننے پر تو اسی وجہ سے میں تھوڑا چھپ ہو گیا یہ دیکھو بالے گرمی کی وجہ سے بالمال خراب ہو گیا پھر سمجھو موسم تو اچھا تھا لیکن دھوپ سے گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو ابھی ہم گھر پہنچتے ہیں سارے ایک اپر شپڑ جہن کرتے ہیں اور قربانی کے لیے جاتے ہیں جناب بسا ہاں جیتا قربانی کرنی اسے ہی پہنچ گئے تھے پھر جی رہے سالہ جیرہ قربانی کٹا جی رہے وہ آگے اسلام علیکم بسلام خیر مست کیا ہی نگزار کرنے یہ بلوگ بنندہ پھر پھر پیچھو ڈے ایک در اپنے قربانی یہی قربانی ہے پھر الحمدللہ پھر کٹا جیرے قربانی پھر آسا رکھی کھڑوں ہن اسے سارے جتنے میرے کزن سوٹ مام مام ابو سارے آگے سے ایندر قربانی کرنی سے موسیقی موسیقا 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 بہت کم تھا کیونکہ رات بارش ترتی رہی ہے بیلی تھی نہیں اس لئے چارجن کو بہت بڑی نہیں یہ ایک میرے کزر کا امباد چارجنگ تک اس نے رات چلایا نہیں کہ میں نے رات چلایا تھا اس کو پھوڑا رہا ہوں میں نے کن کی ویڈا اپلوڈ کیا وہاں کی ویڈا اپلوڈ ہوں گا تو ابھی اس کو جائے سے ہم اس کا چمڑا اتارتے ہیں آپ کو میں اس کا سیئر سے دکھاتا ہوں موسیقی پھروڈ ہوں پھروڈ ہوں پھروڈ ہوں اگلی چلا ہے پانچ من تھوڑا نہیں ہے تو گوشت اب ہم حصے میں یہاں پہ حصے کریں گے سمجھے تین حصے کریں گے اور تین حصے پھر اس کے بعد ہم اس کو جو جو جس جس نے یہاں پر ہمارے قریبی جو ہمسائے ہیں انہوں نے جو قربانی نہیں کہ ان کو گوشت پہنچائیں گے اور میں ویڈیو کا ادھر ہی کرتا ہوں انڈر کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو آپ ویڈیو لمبی آپ دیکھنے ہی پائیں گے تو ویڈیو کا کہتا ہوں انڈر اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوئے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور میرے چینل کو دوسر سپائب کر دے اور یہ گوشت کارتے کارتے میرے ہاتھ کو چھوٹ بھی لگ گئی ہے اور میں یہ پٹی ابھی تازہ کروا کے آگیا ہوں کیونکہ میں نے کہا خون نہیں رک رہا تھا دیسی جوار بہت کی ہیں لیکن پھر بھی پھر بھی خون نہیں رک رہا تھا لیکن میں پیوڈین اور سفی کروا کے پٹی کروا ہوں اب خون تقریباً رک گئے اور تو انشاءاللہ نئے بھی لوگ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے خود حافظ